لیپ ایئر کیا ہوتا ہے جو کس سال دو جو چوبیس میں پڑھ رہا ہے دوستو گریگورین کیلینڈر کے حساب سے سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں اور ہر چار سال بعد لیپ ایئر ہوتا ہے جس میں تین سو پیسٹ کے بجائے تین سو چھاہ سٹ دن ہو جاتے ہیں تو یہ ایکسٹر دن کو فروری کے مہینے میں جوڑا جاتا ہے اور ہر چار سال بعد فروری کا مہینہ اٹھائیس دن کے بجائے انتیس دنوں کا ہو جاتا ہے تو دوستو کبھی سوچا ہے آپ نے آخر احساب کیوں ہوتا ہے دراصل پرتوی کو سورے کا چکر لگانے میں تین سو پیسٹ دن اور قریب چھے گھنٹے لگتے ہیں اور تب جا کر ایک سورے ورس پورا ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے یہ چھے چھے گھنٹے کی عوضی جڑتے جڑتے ہوئے چار سالوں میں پورے چوبیس گھنٹے ہو جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں ایک دن پورا ہوتا ہے اس طرح ہر چوتھے سال کی گھڑنا میں ایک ایکشا دن چھوڑ جاتا ہے اور وہ تین سو چھے سٹ کا دن ہو جاتا ہے اسی ایکشا دن کو فروری میں چھوڑا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر چوتھے سال میں فروری 29 دنوں کی ہوتی ہے دوستو اب سوال آتا ہے کہ اس ایکشا دن کو فروری کے مہینے میں کیوں چھوڑا گیا اور کسی مہینے میں کیوں نہیں تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ گریگورین کیلینڈر سے پہلے جولین کیلینڈر تھا یہ رومان سور کیلینڈر تھا جولین کیلینڈر کے مطابق سال کے پہلے مہینے کو مارچ رکھا گیا تھا اور آخری مہینے کو فروری اسی کیلینڈر میں لی پیئر کی ویوازتہ کی گئی تھی اس سمیں لی پیئر کے ایکشا دن کو آخری مہینے میں چھوڑ دیا گیا تھا دوستو بعد میں جب جولین کیلینڈر کی جگہ گریگورین کیلینڈر آیا تو پہلا مہینہ جنوری کا ہو گیا لیکن پھر بھی ایکشا دن دسمبر میں جوڑنے کی بجائے فروری میں ہی چھوڑا گیا کیونکہ پہلے سے یہ کرم چلتا آ رہا تھا اور دیکھا جائے تو فروری کا مہینہ سب سے چھوٹا مہینہ تھا اس لیے اس ایکشا دن کو فروری کے مہینے میں چھوڑا گیا تو آپ کو یہ انفرمیشن کیسے لگی کمنٹ باکس میں جب روی بتائیے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک این سبسکرائب بھی کر دیشیں